اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی جناب ہم حاضر ہیں ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ کنگا مچھلی یا کار فش اور ڈرل فش کے متعلق ہے سب سے پہلا ہم اس متعلق یہ جانیں گے کہ یہ مچھلی کہاں پائے جاتی ہے اور کس کیاس کے بھی ہیوئر ہوتا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ مستجاہت ہے سمندر کی اپری سطح پر ٹھیرے ہوئے گرم پانی میں یا کہہ سکتے ہیں آپ کے کنارے پر پائی جاتی ہے شفا پانی کے اندر اور عام دنوں میں یہ مچھلی موجود نہیں ہوتی یہ اس وقت موجود ہوتی ہے یعنی کہ اگر کے بعد کے منت سے لے کے دسمبر تک جب پانی تھوڑا سا نیم گرم سا ہو یا بلکل ساف ٹھیرا ہوا پانی ہو تو اس وقت یہ آپ کو جو ہے وہ مختلف جو علاقے ہیں کراچی کے مختلف سمندری علاقے ان میں آپ کو یہ شکار کرنے کے لیے محصر ہوگی اچھا اس کو نیڈل فیش بھی کہا جاتا ہے اور جبکہ گاش فیش بھی کہتے ہیں اس کی تقریباً پینتیس اقسام ہوتی ہیں ہمارے سمندروں میں صرف اس کی ایک ہی اقسام پائے جاتی ہے اس کو نیڈل فیش کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی چونچ آگے سنڈل کی طرح ہوتی ہے اسی لیے سے اسی بنا پر نیڈل فیش کھاتے ہیں اچھا اس کے لیے دوری کے ہماری جو استعمال ہوتی ہے وہ دس سے بارہ نمبر کا کانٹر استعمال ہوتا ہے پچیس سے بیس پاؤنڈ کی دور کے اندر ہم اس کو ہک کرتے ہیں اور تارو دور یا بغیر کسی وزن کے ہم اس کو جو ہے وہ بانتے ہیں یونی نوٹ کے ساتھ اس کے علاوہ اور اس کے اندر اگر آپ ہلکا سا ویٹ لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں کاؤک بھی لگا سکتے ہیں یعنی جو آپ کی تار کو یا لائن کو جو ہے وہ پانی کی سطح پر ایک وہاں کی فاصل پر آپ کاؤک لگاتے ہیں جو پانی کی سطح پر تیرنے میں ملے دیتی ہے آپ کی دور کو چارہ جو اس میں استعمال کرتے ہیں لور بھانگڑا یا مئیہ کا مناسب سا تکڑا آپ اس میں استعمال کریں گے اور لور لگانے کا دریکہ کار یہ ہے لور کے دونوں سائٹ کا ایک ایک پورا پیس نکال کر آپ اس کو دو دکڑے کر دیں گے انڈر اٹل چار پیس بنیں گے لور کے تو ایک پیس جو ہے وہ آپ اس میں چارے کے دور پر استعمال کریں گے سیم گوز فر مئیہ چھوٹا مئیہ ہے تو آپ آدھا پورا مئیہ لگائیں گے اور اگر توڑا بڑا ہے تو اس کو چھوٹا کر کے لگائیں گے یہ مسلی اگس کے بعد کے مہینوں میں دسمبر تک یہ چنوری تک آپ کو کئی مقامات پر ملے گی جس میں ہاؤگز بے، عبدالرمان گوڑ چرنا ہرامکان اور کیٹی بندر شامل ہے یہ مچھی چونکہ سطح سمندر کے اوپر رہتی ہے تو اسی لئے آپ کو بڑا ایزی لی آپ اس کا شکار کر سکتے ہیں اس دور پر بتایا گیا تریکی کا مطالق چارہ لگا کے آپ اس کو پانی میں چھوڑ دیں گے جہاں جتنی دور تک آپ پھیک سکتے ہیں اپنی کشتی سے اور اس کے بعد آپ ہک کرنے کا ویٹ کریں گے ظاہرہ تر یہ مسئلی خود بہت ہوگو جاتی ہے اس میں کسی قسم کی میند درکار نہیں ہوتی لیکن ایک چیز کا بہت اتیار کرنا پڑتا ہے دور آپ کی بیس سے پچیس پونڈ سے اگر چھوٹی ہوگی اور آپ اس کو جلبازی میں ہک کریں گے اور یہ اگر سمندر کی سطح سے اوپر آگئی تو اچھلتے ہی اپنی چونچ کے ذریعے سے دور کو کار دیں گے اسی لئے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دور کو کشتی سے تھوڑا سا نیچے کی طرف جب کے پانی کے اندر اندر یا پانی کی قریبی سطح کے ساتھ کھینچیں اور پھر اس کو اوپر جب کشتی کی قریب آ جائے تو آپ اس کو جال کے ذریعے یا پھر ایک دم سے احتیاط کے ساتھ کشتی کے اندر جو ہے وہ اس کو لے آئیں اور کوشش کریں کہ اس کے چونچ سے خود کو محفوظ رکھیں بہت تیز ہوتی ہے تو آپ کا ہاتھ زخمی کر سکتی ہے اور سب سے امپورٹن چیز اگر آپ اکیلے اس کا شکار کر رہے ہیں تو کوئی مستانی ہے لیکن اگر آپ چھوٹی سی کشتی میں پانچ سے بندوں کے ساتھ شکار کر رہے ہیں تو جتنی بھی دوریں ہیں وہ سب کو بہت میس اپ کر دی گی گنجل کر دی گی تو بہتر ہے کہ آپ کسی ایسے سائٹ پر بیٹھ کے اس کا شکار کریں کونی کشتی کے بالکل سرے پہ یا بالکل پیچھے کے حصے میں تاکہ باقی آپ کے جو شکار یہ وہ اس سے ڈسٹرپ نہ ہو اس کی سطح پر جو قدر ہے اس کا وہ اس طریقے سے کہ اوپر سے یہ ڈارک بلیک قدر کی اور نیچے سے چمکتار یا سفید قدر کی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رنگت اس کو سمندر میں دوسری مسلیوں اور اوپر کی طرف سے پرندوں سے محفوظ رہتی ہے کیونکہ جب ڈارک قدر ہوتی ہے اس کی سکن اوپر سے تو اوپر سے کلیرلی ویزیبل نہیں ہوتی اور نیچے سے چونکہ مسلیاں اوپر کی طرف جب وہ دیکھتی ہیں تو ان کو چمک سی محسوس ہوتی ہے جیسا نورمل پانی پیسورج کی روشنی پھوڑ رہی ہو تو اس خاصیت کی بنا پر یہ اپنے آپ کو دوسری مسلیوں سے اور پرندوں سے محفوظ رکھتی ہے خاص اور پر بگلوں سے اور بڑی مسلیوں سے اپنے آپ کو یہ محفوظ رکھ سکتی ہے کھنگا مچھی کے لیے جیسے ہم نے پیسے ڈسکرشن کی کہ ہمارے پاس تقریباً 20 پونڈ کی ڈور ہونی شہی ہے یہ تقریباً 20 پونڈ کی ڈور ہے اور ہمارے پاس آپ سے 10 نمبر کا یا 11 نمبر کا کانٹ آب استعمال کر سکتے ہیں اس وقت تقریباً یہ جو کانٹ استعمال کر رہے ہیں یہ 10 نمبر کا کانٹ استعمال کر رہے ہیں شک کانٹے باندنے کے لیے یہ ہم سمپلی نارمل جو یونی نوٹ طریقہ ہوتا اس طریقے سے ہم کانٹا باندیں گے اس کو ہم نہیں ہوں کانٹے کو یوں کر کے اور اس کے بعد یہ ہم ایک رنگ دیں گے دوسری تھیسری چوتھی اور یہ پانچویں اور یہ چھتی چھے بار کافی ہے اور یہاں سے ہم اس کانٹے کو اس رنگ کے اندر سے اس لوپ کے اندر سے یوں پاس کر کے اس سائٹ پر لے لیں گے اس سائٹ پر لینے کے بعد آپ کے پاس یہ کنڈیشن ہے یہ اس کو آپ نے جو بیک سائیڈ اس کو کھینچنا ہے کھینچ کے سکوپنی طرف ایک کو لیفت پیش کر لیں اور یہ دیکھیں یہ آپ کی جو ہے لوپ نوڑا دیکھ سکتے ہیں اس میں تیار ہو چکی ہے اس طریقے سے آپ اس کو کس لیں گے کسنے کے بعد یہ جو زافی دور ہے اس کو آپ کسی پلاس کے طرف یا کینچی کی طرف جو ہے وہ پراپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کی لوپ کیار ہو گئی توڑ رہے اس میں کسی قسم کا ویڈ ہم استعمال نہیں کریں گے اب اس میں تقریباً لور کا چار پیس کرنے کے بعد جو ایک حصہ ہوتا ہے وہ لگانے کے بعد آپ اس کو جس سرفیس کے پر فیک دیں گے جتنا دور اپنے ویڈ کے ساپ سے جائے گئی ہے اس کے بعد یہ تقریباً ایک سے دو وام کے فاصلے تک کارا مد ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ لور نیشے چلا گیا ہے کنڈی نیشے چلی کیلئے دوبارہ آپ نے اس کو کھینچ کے اور پھر اس کو تروہ کرنا ہے اس طریقے سے کنڈا مچھی جو سرفیس کے پر ہوتی ہے تقریباً ایک سے دو وام کے اندر وہ اس میں ہو جائے گی یہ طریق پار تھا ہمارے لئے کنڈا مچھی کے لئے دور تیار کرنے کا یہ ہمارے بھائیں ہیں اوپر کر دیکھا دیکھا زرہ کتنی لمبی ہے یہ ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ اس کے ہائٹ کے برابر ہی لگ رہی ہے ریمان گھوٹ میں ہم نے یہ لگے دوستGrін دوست موسیقی